کہ اپنے کلام سے نوازیں چند بند میں نے تازہ کہیں وہ سنا دیتا ہوں سمات سن رہے گا خسن قدرت کا ایک کائنا میرا کشمیر ہے خسن قدرت کا ایک کائنا میرا کشمیر ہے جو ہے دنیا میں جنت نما میرا کشمیر ہے میرا کشمیر ہے میرا کشمیر ہے خسن قدرت کا ایک کائنا میرا کشمیر ہے کہ وہ نظاروں کی نظروں میں جلوہ گری حسن گل مرگ کی وہ حسی دل کشی دور تک چادر برف پھیلی ہوئی دور تک چادر برف پھیلی ہوئی جیسے مریم کے سر کی ردا میرا کشمیر ہے میرا کشمیر ہے میرا کشمیر ہے خسن قدرت کا ایک کائنا میرا کشمیر ہے جو ہے دنیا میں جنت نما میرا کشمیر ہے اور بند سماعت فرمائے گا کہ ایسی فردوس ہی برزمی ہے کہاں ایسی فردوس ہی برزمی ہے کہاں لطف باغ نشات ہسی ہے کہاں دل کشی سے مزین نگی ہے کہاں دل کشی سے مزین نگی ہے کہاں جو علامت ہے بھارک کی انگشت کا میرا کشمیر ہے میرا کشمیر ہے میرا کشمیر ہے جو ہے دنیا میں جنت نما میرا کشمیر ہے کہ جب ہسی ڈل میں رنگی شکارے چلے جب ہسی ڈل میں رنگی شکارے چلے اپنے ہم راہ لے کر نظارے چلے اور خواہشوں کے سبھی چاند تارے چلے خواہشوں کے سبھی چاند تارے چلے خسن اور عشق کی انتہا میرا کشمیر ہے میرا کشمیر ہے میرا کشمیر ہے جو ہے دنیا میں جنت نما میرا کشمیر ہے میرا کشمیر ہے میرا کشمیر ہے اور آخری بند مختصر کر رہا ہوں سماتھ فرمائے ہمارے راجی شرین صاحب اور جگدیش چندر صاحب نے ای ٹی وی کے ذریعے سے اردو والوں کا محبت والوں کا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائیں کہ امن اور ایک طاقہ ہے مرکز یہی حضرتِ بل ہو یا ہو امرنات جی سوفی سنتوں کے پیغام ہے آج بھی سوفی سنتوں کے پیغام ہے آج بھی الفت و عشق کا سلسلہ میرا کشمیر ہے میرا کشمیر ہے میرا کشمیر ہے جو ہے دنیا میں جنت نما میرا کشمیر ہے خسنِ قدرت کا ایک کائنا میرا کشمیر ہے جنابِ افضل منگلوری کشمیر کی تعریف کر رہے تھے آپ کی تعریف کر رہے تھے اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ صاحبہ نے زرف کے سامنے جب ان کی تعریف کی جائے تو وہ خوش کم ہوتے ہیں خاموش زیادہ رہتے ہیں اس ہی کا ثبوت آپ نے دیا تو جنابِ افضل منگلوری کے بات تو جنابِ اشوک صاحب جو ترجمانی کرتے ہیں ہماری اس روایت کی پنڈی تی نانات کا جس سے تعلق ہے پنڈیت میں کشمیری سے جس کا تعلق ہے جگلنات آزاد اور تیلوکچند محروم سے جس کا تعلق ہے اردو کا یہ آشت اشوک صاحب جو مزفرنگر سے ترجیف لائے ہیں مائت پر آپ تریبا ارش کرتا ہوں کہ آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے شرکت کریئے گا کہ آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے پھل تیری رحمتوں سے آتا ہے آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے پھل تیری رحمتوں سے آتا ہے آئیے اسی مزاج کے چنچے آپ کی خدمتیں پیش کرتا ہوں ارش کرتا ہوں کہ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے میرے سبوت ہے نہ دلیل ہے میرے ساتھ رب جلیل ہے شیخ نیئے کہ تیری رحمتوں میں کمی نہیں تیری رحمتوں میں کمی نہیں میری اہتیات میں ڈھیل ہے تیری رحمتوں میں کمی نہیں میری اہتیات میں ڈھیل ہے شریع نگر والو یہ چھوٹا تھا حقیر سا فقیر سا شاعر دو مصرے آپ کی خدمتیں پیش کرتا ہے شیر ہو گیا ہو تو شیر کی حفاظت بھی کیجئے گا اور مجھے بتا بھی دیجئے گا کہ شیر ہو گیا ہے میں نے اس کیا کہ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے میرے ساتھ رب میں دلیل ہے تیری رحمتوں میں کمی نہیں میری اہتیات میں ڈھیل ہے مہترم میر صاحب خاص طور سے دو مصرے آپ کی خدمتیں پیش کرتا ہوں کہ تیری رحمتوں میں کمی نہیں میری اہتیات میں ڈھیل ہے تیرا نام کتنا ہے مختصر شیر سنیے گا کہ تیرا نام کتنا ہے مختصر تیرا ذکر کتنا طویل ہے شکریہ 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 اہمتوں میں کمی نہیں میری اہتیات میں ڈھیل ہے تیرا نام کتنا ہے مختصر تیرا ذکر کتنا طویل ہے مجھے کون تُس سے الگ کرے میں اٹوٹ پیاس تُو جھیل ہے مجھے کون تُس سے الگ کرے میں اٹوٹ پیاس تُو جھیل ہے تیرے فیصلوں سے ہوں مطمئن نہ مطالبہ نہ اپیل ہے الیگرد کے شائر مرہوم شائر منظور حاشمی نے کہا تھا کہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے میرا ہمدرد مگر اور بھی کچھ اسے دشوار بنا دیتا ہے ایک ایک نیٹ گراتا ہوں میں دن کو لیکن رات میں پھر کوئی دیوار بنا دیتا ہے یہ کشمکش ہر حساس ذہن کی امانت ہے اس کشمکش کو کشمیر سے طلوع ہونے والی شائرہ جو ایک شائرہ بھی ہے عدیبہ بھی ہے صحیفہ نگار بھی ہے سیدہ نصرین نقاش اس کشمکش کو ہم نے ان سے ہندوستان کے مختلف شہروں میں بھی ہندوستان کے باہر بھی ان کے کلام میں سنا ہے گزارش کرتا ہوں کہ آج اپنے شہر میں بھی وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اپنے نقاش محترمہ سیدہ نصرین نقاش غزل سے پہلے چند شیر سماعت فرمائیے گا اے منزلِ ہستی اے منزلِ ہستی تجھے میں پانہ سکوں گی اے منزلِ ہستی تجھے میں پانہ سکوں گی رستے میری امید کے برخار بہت ہے دل ٹوٹ بھی جائے گا تو غالب کی طرح ہم لے آئیں گے بازار سے بازار بہت ہیں غیروں سے محبت تو بہانہ ہے کہ ہم لو غیروں سے محبت تو بہانہ ہے کہ ہم لو خود اپنی پرستش میں گرفتار بہت ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ غزل کا مطلع پیش ہے اب کے ساون میں برستے بادلوں کے باوجود شولہ زاروں میں جلے ہم بارشوں کے باوجود واہ ایک معامہ ہے ابھی تک قربتوں کے باوجود ایک معامہ ہے ابھی تک قربتوں کے باوجود ہم پہ کھلتا ہی نہیں وہ چاہتوں کے باوجود واہ یہ شیخ خاص طور سے پیش کری ہوں اللہ زفرمائیے گنگناتا ہے سمندر گنگناتا ہے سمندر جب ہوا کے ساز پر گنگناتا ہے سمندر جب ہوا کے ساز پر دوب جاتے ہیں سفینی ساحلوں کے باوجود گنگناتا ہے سمندر گنگناتا ہے سمندر ہم ہوئے بھی قتل تو احساس کی دہلیز پر ہم ہوئے بھی قتل تو احساس کی دہلیز پر شہر میں موجود کتنے مقتلوں کے باوجود مجھ سے آگے آگے چلتی ہیں میری تنہائیاں مجھ سے آگے آگے چلتی ہیں میری تنہائیاں شہر ویرانہ لگے ہیں رونکوں کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ دل ایسا لگتا ہے کہ دل پتھر ہے شاید دل نہیں ایسا لگتا ہے کہ دل پتھر ہے شاید دل نہیں ورنہ کیوں گائل نہیں ہے تحمدوں کے باوجود یہ شیخ خاصتوں سے کھاک کے پتلے فلک کے چاند تارے ہو گئے خاک کے پتلے فلک کے چاند تارے ہو گئے ہم وہی ہیں کل جہاں تھے کعوشوں کے باوجود یوں تاقب میں ہیں میرے گھر کی ویرانی کے اب یوں تاقب میں ہیں میرے گھر کی ویرانی کے اب میں ہوں تنہا دوستوں کی محفلوں کے باوجود میں ہوں تنہا دوستوں کی محفلوں کے باوجود آخری شیر ملعظہ فرمائیے اس نے پھر دی ہے نصرین مجھے جینے کی دعا پی لیا پھر زہر میں نے تلخیوں کے باوجود پی لیا پھر زہر میں نے تلخیوں کے باوجود اردو ایک ایسا جادو ہے کہ جس نے رگوپتی سہائے کو فراک کر دیا جگرنات کو آزاد کر دیا کرشن بیہاری کو نور کر دیا درگا پرشاہ سہائے کو سرور کر دیا اردو سے عشق کر کے رترنات سرشار ہو گئے گرپال سنگھ بیدار ہو گئے اسی زبان نے کنور مہندر سنگھ بیدی کو سہر کر دیا اور ہمارے دوست جنابِ چرن سنگھ کو بشر کر دیا چرن سنگھ بشر اتر پردیش کے ایک ذمہ دار پولیس افسر لیکن شائری میں سچائیوں کے ترجمان اور ایک ایسے شائر جن کا لہجہ جن کے تیور تمام دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں جنابِ چرن سنگھ بشر سے کہ ترشیف لائیں اپنے کلام سے نوازیں اور یہ مبارک بات بھی قبول کریں کہ اتنے شائروں کی بھیل میں آپ اکیلے سردار ہیں سماعت کریں کہ اس وقت دنیا میں جو بھی خلفشار ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے چار مصرے میں سماعت کریں کہ چراغوں کے سفر میں چراغوں کے سفر میں دب دب دبا ہو آنڈھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج میں ہے اللہ جس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج میں ہے اللہ جس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے بہت بہت شکریہ دوستو ایک شیر مقدس کتابوں کے حوالے سے متفر ایک شیر ہے میں حاضر کرتا ہوں یہ زندگی کے مسائل یہ زندگی کے مسائل تو خود ہی حل ہو جائیں یہ زندگی کے مسائل تو خود ہی حل ہو جائیں ہم اپنی اپنی کتابوں کی بات مانے تو واہ 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 یہ زندگی کے مسائل اچھا شیر زائر ہی ہونا چاہیے نہیں ہوگا آپ نے چاہیے یہ زندگی کے بہت شکریہ یہ زندگی کے مسائل تو خود ہی حل ہو جائیں ہم اپنی اپنی کتابوں کی بات مانے تو میں اس وقت اہل کشمیر کی جانب سے تمام دنیا میں جن ممالک میں اس وقت کی پر لوگ مشاعرہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ایک چار میں سے ان تک پہنچاتا ہوں مسکراتی وادیاں ہیں مسکراتی وادیاں ہیں مسکرانا چاہیے مسکراتی وادیاں ہیں مسکرانا چاہیے منظر جنت نشاں میں ڈوب جانا چاہیے منظرِ جنت نشاہ میں ڈوب جانا چاہیے میری نظریں اور دل دونوں کا ہے یہ مشورہ عشق کرنے کے لیے کشمیر آنا چاہیے میری نظریں اور دل مسکراتی وادیاں ہیں مسکرانا چاہیے مسکراتی وادیاں ہیں مسکرانا چاہیے منظرِ جنت نشاہ میں ڈوب جانا چاہیے میری نظریں اور دل دونوں کا ہے یہ مشورہ عشق کرنے کے لیے کشمیر آنا چاہیے بہت شکریہ آپ نے حوصلہ دیا یہاں سے میں ایک مطلعہ دو تین شعر حاضر کرتا ہوں یہ بات تہہے یہ بات تہہے کہ اللہ دینے والا ہے یہ بات تہہے کہ اللہ دینے والا ہے مگر کسی کا بھی انداز لینے والا ہے مگر کسی کا بھی انداز لینے والا ہے اور نکل سفر پہ تو پھر گہرے پانیوں سنڈر نکل سفر پہ تو پھر گہرے پانیوں سنڈر وار ہے جو تیری ناؤ کھینے والا ہے نکل سفر پہ دھوپر گہرے پانیوں سنڈر وار ہے جو تیری ناؤ کھینے والا ہے سماعت کریں یہ شیر کہ وہ مجھ پہ آج بہت مہربان لگتا تھا وہ مجھ پہ آج بہت مہربان لگتا تھا مجھے یقین ہے پھر داؤ دینے والا ہے وہ مجھ پہ آج بہت مہربان لگتا تھا مجھے یقین ہے پھر داؤ دینے والا ہے اور اسی بشر کو زمانہ فقیر کہتا ہے اسی بشر کو زمانہ فقیر کہتا ہے جو باش شاہوں کو خیرات دینے والا ہے آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں پڑوسی ملک کے شاعر کا شیر ہے آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں وہ بھی اس دور میں سج بولیں تو مارے جائیں یہ شہر وہاں کے لیے سچا ہو سکتا ہے لیکن ہندوستان کی جمہوریت شاعروں کو قلمکاروں کو سوچنے سمجھنے والوں کو اتنا حسنہ دیتی ہیں کہ کبھی وہ چرنسنگ بچر بن کر جھوٹ کے چیرے سے نقاب اٹھاتا ہے اور کبھی وہ منظر بھوپالی بن کر اردو کی تمام بستیوں میں محبت کا ایتہ کا پیغام دیتا ہے اور انسانیت کے تحفظ کے لیے وہ اپنے نغمے اٹھاتا ہے جناب منظر بھوپالی ہمارے مشاعروں کے انتہائی محبوبوں اترم شاعر ہمارے ساتھ ہوں گزار اس پتہ ہوں کے ساتھ لائیں جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے اور شعر دیکھیں حضرات عشق کے حوالے سے بہت سے شعر آپ حضرات میں سنے ہوں گے میرا یہ شعر آپ کی نظر ہے فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے مہترم راہی صاحب سے شعر فرمائے ان کی نظر کرتا ہوں فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے حضرات ایک مطلع اور ایک شیر دنیا نے بہت ترقی کری سائنس نے بہت ترقی کری ہے چاند پہ پہنچی خلاوں پہ پہنچی مگر میرا ماننا یہ ہے کہ ہم جہاں چودہ سو سال پہلے پہنچے تھے یہ دنیا قیامت تک ہاں نہیں پہنچ سکتی ہے میرا ای شیر اگر آپ تک پہنچے تو دعاوں سے نوازیے گا حضرات تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے تم گئے چاند تلک ہم تو خدا تک پہنچے یہ دعا جاتی ہے جذبوں کے پروں سے اڑ کر ہاتھ تو اٹھیں مگر دل بھی دعا تک پہنچے ہاتھ تو اٹھیں مگر دل بھی دعا تک پہنچے ہاتھ تو اٹھیں مگر دل بھی دعا تک پہنچے ایک مطلع اور ایک شیر پھر اس کے بعد دو تین شیروں پہش کروں گا بلاد فرمائیگا ظلم والوں سے محبت نہیں کر سکتا میں ظلم والوں سے محبت نہیں کر سکتا میں ان گناہگاروں کی عزت نہیں کر سکتا میں یہاں وزیر محترم تشریف فرما ہے امیر صاحب میں ان کی طرف سے یہ پورے ہندوستان کو نظر کرتا ہوں کشمیر نے صرف محبتیں دی ہیں اور بڑی مسئبتیں بھی اٹھائی ہیں کشمیر نے یہ نظر ہے آپ کی طرف سے تارے ہندوستان کے لوگوں کی ملازہ فرمائیگا ظلم والوں سے محبت نہیں کر سکتا میں ان گناہداروں کی عزت نہیں کر سکتا میں اتنی پیاری ہے مجھے اپنے وطن کی میٹی اتنی پیاری ہے مجھے اپنے وطن کی میٹی ہو قیامت بھی تو ہجرت نہیں کر سکتا میں اتنی پیاری ہے مجھے اپنے وطن کی میٹی ہو قیامت بھی تو ہجرت نہیں کر سکتا میں ستم گروں کا ہے فرمان گھر بھی جائے گا ستم گروں کا ہے فرمان گھر بھی جائے گا اگر میں جھوٹ نہ بولا تو سر بھی جائے گا بنائیے نہ کسی کے لیے بھی تاج محل ہنر دکھایا تو دست ہنر بھی جائے گا ہنر دکھایا تو دست ہنر بھی جائے گا ہنر دکھایا تو دست ہنر بھی جائے گا محبتوں کے اجالوں کی زندگی کم ہے محبتوں کے اجالوں کی زندگی کم ہے دیے جلاو کہ دنیا میں روشنی کم ہے دیے جلاو کہ دنیا میں روشنی کم ہے دلوں میں پیار ہے لیکن بٹا ہے خانوں میں جو شاق پھولوں بھری ہے وہی ہری کم ہے نا جانے کیسی خدا نے بنائی ہے دنیا نا جانے کیسی خدا نے بنائی ہے دنیا ہزاروں سال جیو پھر بھی زندگی کم ہے نا جانے کیسی خدا نے بنائی ہے دنیا نا جانے کیسی خدا نے بنائی ہے دنیا ہزاروں سال جیو پھر بھی زندگی کم ہے ہزاروں سال جیو پھر بھی زندگی کم ہے آخر میں ایک گیت کشمیر کے سلسلے میں حضرات میں پیش کرنا چاہوں گا ہے میرا معنی یہ ہے کہ جتنی خوبصورت وادیاں ہیں اس سے زیادہ حسین آپ کے دل ہیں یہی وجہ ہے کہ خوبصورت چیزوں کی حفاظت خوبصورت لوگوں کے حوالے کرتا ہے خدا اور میں کشمیر میری نظر میں کیا ہے اس کا حق تو ادا نہیں کر پایا کوشش کی ہے کہ بہت عام بول چال میں یہ گیتات تک پہنچا دوں سماتے میں میرے کشمیر میری جان کہ تُو ہے بھارت ماں کی شان کہ تجھ سا کوئی نہیں کہ تجھ سا کوئی نہیں میرے کشمیر میری جان کہ تُو ہے بھارت ماں کی شان کہ تجھ سا کوئی نہیں کہ تجھ سا کوئی نہیں کہ تجھ سا کوئی نہیں بند دیکھیں ادرات پہن کر چاند تیرا احرام سلامی دیتا سبح و شام زمین کی جنت تیرا نام فضا میں تیری دل آرام پہن کر چاند تیرا احرام سلامی دیتا سبح و شام زمین کی جنت تیرا نام زمین کی جنت تیرا نام فضا میں تیری دل آرام ہوا میں موسیقی کی تان میرے کشمیر میری جان کہ تجھ سا کوئی نہیں کہ تجھ سا کوئی نہیں تیرے سینے میں ہے دل جیل تیری ہستی ہے بے تمثیل تیرا ہر سلزہ سورج چاند بیان ہو کیسے پھر تفصیل تیرے سینے میں ہے دل جیل تیری ہستی ہے بے تمثیل تیرا ہر سلزہ سورج چاند بیان ہو کیسے پھر تفصیل فرشتے دیکھ کے حیران میرے کشمیر میری جان کہ تسا کوئی نہیں فضا برفانی ہے تیری ادا مزتانی ہے تیری لہو سے سی چاہے گلشن بڑی قربانی ہے تیری فضا برفانی ہے تیری ادا مزتانی ہے تیری لہو سے سی چاہے گلشن بڑی قربانی ہے تیری بسا ہے تجھ میں ہندوستان میرے کشمیر میری جان کہ تسا کوئی نہیں کہ تسا کوئی نہیں کہ تسا کوئی نہیں رہے تو ہر دکھ سے آزاد تیرے ہر گھر میں ہو آزاد دعائے میری یہ دل سے لقب ہو تیرا سکو آباد رہے تو ہر دکھ سے آزاد تیرے ہر گھر میں ہو آزاد دعا ہے میری یہ دل سے لقب ہو تیرا سکو آباد رہے تو خوشیوں کا مسکن میرے کشمیر میری جان کہ تسا کوئی نہیں کہ تسا کوئی نہیں یہ مشاہرہ جس کی سزارت فرما رہے ہیں محبتوں کے عالمی سفیر محترم پروفیسر وسیم بریلوی جس کے مہمانے خصوصی ہیں میاں علتاف صاحب اور جناب جی اے لیر میں دیکھ رہا ہوں کہ راجش گرینہ صاحب ایک گلاب کی طرح کھلے ہوئے ہیں اور گلاب وہ تو سراپا گلاب ہو گئے ہیں یہ سب آپ کی کابشوں کا نہیں ظاہر بات ہے جب آپ لوگوں کی بات ہوگی تو طرح پرویسر آپ کی بات کیسے نہ ہوگی کہ تمام اس حسن کو یقجہ کرنے میں ان کی بڑی کابشیں ہیں آپ جناب منظر بھوپالی کو سن رہے تھے اور اب پھر میں ایک ایسے شاعر کو بلاتا ہوں کہ سرسیت کے شہر اس کی نشانی عظیم دانشگاہ کے شہر علیگر سے جن کا تعلق لیکن فلموں میں اب ان کی مصروفیت چاہے گیت لکھیں یا منظر نامیں لکھیں اور ایسا ہی نہیں کہ وہ صرف یہیں تک محدود ہوں وہ فلم رائٹرز اسوسیییچن کے بھی کئی سال تک پریسیڈنٹ رہے ہیں جناب جلیس شہروانی آج اتفاق سے مشاہرے میں شہروانی ہی پہن کر آئے تھے لیکن آپ نے یہ فلنگ پہنا دیا فلنگ ہی کہتے ہیں نا اس کو اچھا تو جناب جلیس شہروانی سے میری گزاری کہ وہ تشریف لائیں پھر صاحب میری پرابلم یہ ہے کہ میں اپنے رب اور اس کے نبی کریم کے بعد اپنی ماں کا ذکر کرتا ہوں لہذا ایک شہر آپ سمات فرمائیں کہ بچپن میں میری ماں نے بڑا کام کر دیا دل سے غرور چھین کر اخلاص بھر دیا دل سے غرور چھین کر اخلاص بھر دیا شکریہ حضرات ایک ترجمہ کیا ہے مجھے معاف کر دیجئے گا پتہ نہیں بات بنی یا نہیں بنی کہ جنت زمین پر اگرچہ کہیں ہیں جنت زمین پر اگرچہ کہیں ہیں میری بات مانو یہاں ہے یہی ہے میری بات مانو حضرات آپ نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے جی ٹوپی بھی پہنایا لیکن اس ٹوپی میں اور اس لباس میں جو محبت چھپی ہوئی ہے وہ بڑی قیمتی ہے صاحب اب میں آپ کی طرف سے شیر پڑھ رہا ہوں اب آپ یہاں کھڑے کہ اپنی ہستی کو حوادث میں بکھرنے دوگے اپنی ہستی کو حوادث میں بکھرنے دوگے ریت مٹھی سے سرکتی ہے سرکنے دوگے اپنی ہستی کو صرف دو لوگوں کی سمجھ میں آئی یہ بات سمجھ میں تو دو لوگوں نے کی ساتھ نہیں جلیز بھائی سمجھ میں تو بہت سے لوگوں کی آ گئی تھی وہ سوچنے لگے تھے آچھا کہ اپنی ہستی کو حوادث میں بکھرنے دوگے ریت مٹھی سے سرکتی ہے سرکنے دوگے اور اپنے جذبات دکھانے کی ضرورت کیا ہے اپنے جذبات دکھانے کی ضرورت کیا ہے خون آنکھوں سے ٹپکتا ہے ٹپکنے دوگے خون آنکھوں سے ٹپکتا ہے ٹپکنے دوگے ایک مطلعہ ایک شیر اور حاضر حضرات کہ وہ سمجھتا ہے کہ مردود مٹا دے گا مجھے پیر صاحب رائی صاحب وہ سمجھتا ہے کہ مردود مٹا دے گا مجھے میں چمکتا ہوا سورج ہوں بجھا دے گا مجھے میں چمکتا ہوا سورج ہوں بجھا دے گا مجھے اور شیر سماعت فرمائیے کہ تُو جو کہتا ہے مقدر پہ قناعت کرلوں تو جو کہتا ہے مقدر پہ قناعت کرلوں ہرے میں تو اجڑا ہوں محبت میں بسا دے گا مجھے میں تو اجڑا ہوں محبت میں بسا دے گا مجھے حضرات سر متفرق اشار سن لیجے بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا میرے اساتذہ بیٹھے ہوئے جن کو سننے کا مجھے بھی اتنی ہی چاہتے جس نہیں آپ لوگوں کو ہے ایک شیر سمات فرمائیے کہ ہوا کے رخ پر کئی کروٹیں بدلتا ہے ہوا کے رخ پر کئی کروٹیں بدلتا ہے زراسی جان ہے پھر بھی چراغ جلتا ہے زراسی جان ہے دیر تو لگتی ہے آپ لوگوں کو ایک مطلع ایک شیر اور سمات فرمائیے کہ میں نے جانا ہے محبت کے اثر میں ہونا میں نے جانا ہے میں نے جانا ہے میں نے جانا ہے محبت کے اثر میں ہونا جیسے ٹوٹی ہوئی کرچوں کا جگر میں ہونا میں نے جانا ہے محبت کے اثر میں ہونا جیسے ٹوٹی ہوئی کرچوں کا جگر میں ہونا اور تھک کے دو چار گھڑی چین سے بیٹھا ہوں ابھی تھکے دو چار گھڑی چین سے بیٹھا ہوں ابھی اے میرے درد ٹہر ہونا سفر میں ہونا تھکے دو چار گھڑی چین سے بیٹھا ہوں ابھی اے میرے درد ٹہر ہونا سفر میں ہونا اچھا میں آپ کو ایک مطلع دو شیر اور سناتا ہوں میرے صاحب سرکش ہی ہارتے ہیں تکبر میں بازیاں صدار صاحب جلتے ہوئے چراغ کو چھڑے نہ آن دیا سرکش ہی ہارتے ہیں تکبر میں بازیاں جلتے ہوئے چراغ کو چھڑے نہ آن دیا اور بہت لوگوں کا تجربہ ہوگا حضرات کہ زخموں کا ایک حجوم میری پیٹ پہ تو ہے راد بھائی زخموں کا ایک حجوم میری پیٹ پہ تو ہے سینے پہ مار پائے تو آ مار برشیاں اب میں اس سے پہلے کہ کسی میمان شاعر کے حضور حرف اعتماد سے لے کر پہنچوں میں ایک میزمان شاعر جناب رفیق راز بہت ہی سنجیدہ افکار کے شاعر بہت ہی فکری احتیاط کے شاعر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ترقیب لائیں جناب رفیق راز اپنے کلام سے نوازیں گے پہلے ایک گزل کے دو تین اشار اور اس کے بعد ایک پوری گزل مطلع ہے آ جاؤں گا میں پھر سے مگر روپ بدل کر آ جاؤں گا میں پھر سے مگر روپ بدل کر نکلوں گا میں سن ناٹوں سے آواز میں ڈھل کر آ جاؤں گا میں پھر سے مگر روپ بدل کر نکلوں گا میں سن ناٹوں سے آواز میں ڈھل کر اور یہ شعر سنیے سنتے ہی میری چاپ بدک جاتا ہے ظالم سنتے ہی میری چاپ بدک جاتا ہے ظالم اب دیکھتا ہوں رہ گزرے بعد پہ چل کر اب دیکھتا ہوں رہ گزرے بعد پہ چل کر میں جانتا تھا سرسرے صفاق کسی روز میں جانتا تھا سرسرے صفاق کسی روز رکھ دے گی میری خواق کی ترتی بدل کر اور یہ شعر یہ غار نشینی بھی ہے ایک طرف کرامت میں زمزمہ خان ہو گیا سناٹوں میں پل کر میں زمزمہ خان ہو گیا سناٹوں میں پل کر وہ غزر خاصی طویل ہے صرف ایک شعر میرے شعروں میں سیاست نہیں ہوتی ہے مجھے سیاست کو اشار میں ڈھالنا نہیں آتا لیکن اس میں تھوڑی بہت سیاست ہے سمجھنے کی ضرورت ہے میں وحشتی بلکل ہی نہیں گریہ کنا ہوں میں وحشتی بلکل ہی نہیں گریہ کنا ہوں رکھ دوں گا بیابان کے حالات بدل کر میں وحشتی بلکل ہی نہیں گریہ کنا ہوں رکھ دوں گا بیابان کے حالات بدل کر اب ایک غزل اور اس کے بعد اجازت مطلع ہے ہر سمت میری کرچے ہیں توڑا گیا ہوں میں ہر سمت میری کرچے ہیں توڑا گیا ہوں میں آئینے سکوت حلا کے صدا ہوں میں آئینے سکوت حلا کے صدا ہوں میں یہ شیر دیکھیں یہ میں تواف کرتا ہوں تیرے مکان کا یہ میں تواف کرتا ہوں تیرے مکان کا مت کھول اتنی رات گئے در ہوا ہوں میں مت کھول اتنی رات گئے در ہوا ہوں میں پھرتا ہوں کو بکو تیری خوشبو لیے ہوئے پھرتا ہوں کو بکو تیری خوشبو لیے ہوئے شہرت ہے تیری مجھ سے کے بعد سبا ہوں میں شہرت ہے تیری مجھ سے کے بعد سبا ہوں میں اب کے تھا زہر ہجر کے موسم میں کچھ الگ اب کے تھا زہر ہجر کے موسم میں کچھ الگ منظر سے تیرے رنگ کی صورت اڑا ہوں میں تو ایک شہرت مجھ کو تو اب چراغ سا جلنا ہے ساری رات مجھ کو تو اب چراغ سا جلنا ہے ساری رات سورج گروب ہوتے ہی گھر آ گیا ہوں میں سورج گروب ہوتے ہی گھر آ گیا ہوں میں میں اپنے سٹیج کی طرف نظر ڈالتا ہوں تو مجھے بہت ہی خوبصورت چہرہ بہت ہی ذمہ دار چہرہ اور بہت ہی محتبر چہرہ ڈاکٹر نواز دیوبندی کا نظر آتا ہے محترم ڈاکٹر نواز دیوبندی تعریف کی کوئی طویل ضرورت نہیں آپ ان سے اچھی طرح باقی کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا ایک اور شیر ارز کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں خواجہ اکرام الدین صاحب تشریف رکھتے ہیں بدنی شیدر بہات چلے گئے خیر ملاحظہ کریں کہ دیکھئے راجش بھائی شیر ارز کرتا ہوں کہ باپ اور بیٹا باپ اور بیٹا پہلے آئیں باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے اب دوسرے مصرے پہ دعا چاہتا ہوں کہ باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں کہ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا کہ امیرو امیرو کچھ نہ دو تانے تو مد دو ان فقیروں کو امیرو کچھ نہ دو تانے تو مد دو ان فقیروں کو ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا امیرو کچھ نہ دو امیرو کچھ نہ دو تانے تو مد دو ان فقیروں کو ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی اور دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا